سادق سنجرانی چیئرمن سینٹ رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مہرے تصدیق سبت کر دی یوسف رضا گلانی کی جانب سے چیئرمن سینٹ کا الیکشن چیلنج کرنے کے کیس کا فیصلہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے سادق سنجرانی کو ہٹانے کی درخواست خارج کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے تیرہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا نیب کا ارازی منتقلی کیس مریم نواز کی بارہ اپریل تک عبوری زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا نیب نے نائب سادر نون لیگ کو چھبیس مارچ کو طلب کر رکھا ہے نیب نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مرخواست میں استعداد کی مریم نواز کو انکوائری کے لیے اکیلے پیش ہونے کا حکم دیا جائے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں بلاول سے اچھا تعلق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ پارٹیز ہیں کچھ مشترکہ مقاصد ہیں جن پر اکٹھے ہیں سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں پی ڈی ایم عوام کی توقعات کے مطابق فیصلہ کرے مریم نواز نے خود زمانت کرا لی لوگوں کو نیب آفس بلایا جا رہا ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنی پاور امران خان کو نہیں پیپلز پارٹی کو دکھانا چاہ رہی ہے بواد چودری نے کہا خوشی ہے مریم نواز نے قانونی راستہ اختیار کیا پی ایم پی ڈی ایم کی گاڑی چلنے والی نہیں بریک کسی کے پاس ہے پیڈل کہیں اور ہے مریم نواز کی عبوری زمانت نون لیگ میں اختلافات کھل کے سامنے آگئے ذرائع کے مطابق پارٹی ایٹ کے سینئر رہنما مریم نواز کی زمانت پر حیران ہے زمانت قبل اس گرفتاری کے لیے حمزہ شہباز سے بھی مشاورت نہیں کی گئی حمزہ شہباز 26 مارچ گو پیشی کی تیاریوں میں مصروف تھے اچانک زمانت کا پتا چلا پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان متحرک آصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ذرائع کے مطابق فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا پی ڈی ایم اور ایک دوسرے کے خلاف تلق بیانات سے اجتناب پر اتفاق مولانا کا نواز شریف سے بھی مویان بازی رکھنے کا مطالبہ کہاں فائدہ حکومت کو پہنچے گا کرونا کی تیسری لہر لاہور سمیت پنجاب کے نو ازلا اور اسلام آباد میں گیارہ ایپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان نمی دسویں گیارویں بارمی جماعت کے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے صوبے فیصلہ کریں گے کہ ان ازلا میں تعلیمی ادارے بند رکھنا ہے ان سی او سی ساتھ ایپریل کو صورتحال کا پھر جائزہ لے گی سن حکومت کا تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا فیصلہ چوبیس کھنٹے میں تین ہزار تین سو ایک نئے کیسز رپورٹ فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین کے مزید آرڈرز دے دیئے ہیں سائنو فارم ویکسین کی دس لاکھ کینسینو ویکسین کی ساٹھ ہزار ڈوزز خرید رہے ہیں برطانوی سٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ جنرل پیٹرک نیکولیس کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق پیشہ ورانہ امور باہمی تعاون علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال جنرل نیکولیس نے امن عمل سمیت علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک آرمی برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کئی شہروں کا دورہ گجرانوالا کے لیے پچیس ارب، حافظ آباد سات ارب اور شیخ اپورا کے لیے ایک ارب ستائیس کروڑ کا پاکج گجرانوالا، حافظ آباد اور شیخ اپورا میں یونیورسٹیاں بھی بنیں گی گکھر منڈی میں سپورٹس ارینہ کا افتتہ کہتے ہیں پورے پنجاب میں ہیلتھ کارٹ دیں گے، سہولت بازار قائم کریں گے پنجاب حکومت نے سرکوں کی تعمیر کے لیے خزانے کے موں کھول دیئے چیئرمین پی این ڈی بورٹ کے زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس روڈز سیکٹر کی تئیس ترقیاتی سکیمز کے لیے ایک خرب بہتر ارب ستاون کروڑ جاری کرنے کی منصوری سٹیٹ بینک کے لیے جو بل لائے جا رہا ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے رہنمانون لیگ محمد زبیر کہتے ہیں آئی ایم ایف نے جو قانون بنایا ہے سٹیٹ بینک کو حکومت سے الگ کیا جا رہا ہے گورنر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی ایمہ پر چلے گا حفیظ شیخ اپنی نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں معاونی خصوصی ندیم بابر کا پیٹرالیم سیکٹر میں بڑے پیمانے پرکشاہ کہتے ہیں اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنیز مولا بس ہیں وفاقی کابینہ اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنیز کے خلاف تحقیقات کریں چیرمن نیپ کی زیر صدارت ایگزیکیٹیف بورڈ کے اجلاس میں بارہ انکوائریز کی منظوری نیپ کے اعلامے کے مطابق ثابت وزیرعالہ حفیظ الرحمن راشد اترو سید مسود شاہ اور دیگر کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی جاوید اقبال کہتے ہیں سرجری وقت کی ضرورت ہے مکہ مکرمہ میں آب زمزم کی سپلائے بحال مسجد الحرام انتظامیہ نے پہلے مرحلے میں محدود وعقات متین کر دیئے کرونا ایس سو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا چند ماہ قبل کرونا وباکنہ اضافے پر آب زمزم کی فراہمی کا ادارہ بند کر دیا گیا تھا اور آئی سی سی نے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی نئی رانکنگ جاری کر دی پاکستانی کپتان بابر آزم کی ونڈے میں بلے بازوں کی فہرست میں ایک درجہ ترقی دوسری پوزیشن پر آگئے ٹی ٹوئنٹی میں بابر آزم کی تیسری پوزیشن برقرار ٹی ٹوئنٹی میں باولرز کی رانکنگ میں جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی نے افغانستان کے راشد خان سے پہلی پوزیشن چھین لی